سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بے کابو کرونا مزید خطرناک ہو گیا 24 گھنٹوں کے دوران مزید 60 افراد کی زندگیاں نکل گیا ایک ہی دن میں 2963 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے بدنوانی کے خلال جنگ صرف نیب نہیں سب کی مشتر کا ذمہ داری ہے صدر مملکت کہتے ہیں بدنوانی کے خاتمے کے لیے قوانین پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے ترقی پزیر ممالک اپنے اشرافیہ کی کرپشن کے باعث غربت کا شکار ہے وزیراعظم کہتے ہیں جو بائیڈن کی غیر قانونی پیسہ سے مطالق پالیزی کا خیر مقدم کرتا ہوں پاک بھیریہ نے ہنگوڑے کے موقع پر خصوصی پرومو جاری کر دیا 1971 میں پاک بھیریہ کی عابدوز ہنگوڑ نے بھارتی جہاز ککری کو غرقاب اور دوسرے جہاز کرپان کو مفلوچ کیا تھا سربرا پی ڈی ایم نے اتحادی جماعتوں سے 31 دسمبر تک استفعے طلب کر لیے مولانا فضل الرمان کہتے ہیں حکومت کے خلاف احتجاج اور جل سے جاری رہیں گے لانگ مارچ کے آپشن کا بھی فیصلہ کیا جائے گا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کول لائیر شکہ شاردہ 905-956-6699 کورونا وارس سے ایسا افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 8547 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجیر شدہ کیسز کی تعداد 4,26,142 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,963 نئی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,24,804 سن میں 1,87,684 خیبر پختونخواہ میں 50,506 بلوچستان میں 17,540 گلگت بلتستان میں 4,761 اسلام آباد میں 33,420 جبکہ آزاد کشمیر میں 7,427 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 58,65,944 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,092 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 3,72,271 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,498 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 60 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,547 ہو گئی پنجام میں 3,242 سن میں 3,081 خیبر پختونخواہ میں 1,439 اسلام آباد میں 3,45 بلوچستان میں 1,70 گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 82 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ معاشرے کو بدنوانی کے کلچر کو جرد سے اکھارنے کے لیے حکومت کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دینا چاہیے عوام بدنوان ناصر کے قلاف کاروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو متلاہ کرے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے انصداد بدنوانی کے عالمی دن پر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انصداد بدنوانی کے کنونشن سمیت دیگر بین الاقوامی کنونشن پر عمل درامت کے لیے کئی اقدامات کیے ہمیں ملک میں بدنوانی کے خاتمے کے لیے قوانین کے جائزے اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے صدر آریف علوی نے کہا کہ پوری قوم کو متحد ہو کر کرپشن کے خلاف جہاد میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اس دن ہم اپنے نظام سے بدنوانی کے خاتمے شفافیت اور احتساب کے فروغ کے عظم کا عادہ کرتے ہیں بدنوانی معیشت کے لیے تباہ کنون اور ملک میں سماجی اور معاشی ادم توازن کا باعث ہے صدر آریف علوی کا کہنا تھا کہ کرپشن کے ناسور سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے صف احتساب کے نظام پر عمل کرتے ہوئے معصر اقدامات کیے ہیں بدنوانی کی لانت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے میڈیا آلہ اخلاقی اقدار کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں غربت کی وجہ ان کے کرپشرافیاں ہیں کیونکہ کرپشرافیاں لوٹی دولت آف شور ٹیکس ہیونز میں منتقل کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے باعثر لوگوں نے دولت امیر ممالک میں جمع کر رکھی ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ناجائز دولت کو حدف بنانے کے حوالے سے منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے عزائم کا خیر مقدم کرتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک اپنی بدعنوان اشرافیا کی کرپشن کے باعث غربت کا شکار ہیں ترقی پذیر ممالک کے باعثر افراد مانی لانڈرنگ کے ذریعے دولت امیر ملکوں اور ٹیکس چوری کے غیر ملکی ٹھکانوں میں منتقل کرتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ ممالک مفلسی کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں پاک بحریہ نے ہنگوڑے کے موقع پر خصوصی پرومو جاری کر دیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پرومو میں شہدہ اور غازیوں کو خراج حقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کی عبدوست ہنگوڑ کی دشمن کے خلاف لا زوال کامیابی کو جاگر کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک بحریہ نے ہنگوڑے کے موقع پر خصوصی پرومو جاری کر دیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پرومو میں شہدہ اور غازیوں کو خراج حقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کی عبدوست ہنگوڑ کی دشمن کے خلاف لا زوال کامیابی کو جاگر کیا گیا ہے انیس سو اکتر کی جنگ میں پاک بحریہ کی عبدوست ہنگوڑ نے بہادری کی عظیم تاریخ رکم کی انیس سو اکتر میں پاک بحریہ کی عبدوست ہنگوڑ نے بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز ککری کو غرقاب کیا اور دوسرے جہاز کرپان کو مفلوج کر دیا دوسری جنگی عظیم کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جس میں کسی عبدوست نے بحری جہاز کو نستو نابوت کیا بحری مارکوں میں پاک بحریہ کی عبدوز ہنگور کا یہ کارنامہ ہمارے دشمنوں کو کبھی نہ بھولے گا پاک بحریہ کی جانب سے چار مارچ دوہزار اننیس کو دشمن کی عبدوز کا سراخ لگا کر اسے اپنے پانیوں میں واپس دھکیل دینے کا واقعہ بھی دشمن کے لیے شدید حضیمت کا باعث ہے پاکستان ڈیموکرٹک مومن نے اپوزیشن کی بینچوں سے مصطافی ہونے کی حکمت عملی تیار کر لی جس کے لیے سربراہ نے اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کے عرقین سے 31 دسمبر تک استفعہ مانگ لیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ڈیم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ تمام پارلیمانی جماعتوں کے عرقین کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ 31 دسمبر تک اپنے استیفے جمع کر دیں سن سمیت تمام اسمبلیوں کے استیفے جمع کروائے جائیں گے فضل رحمان کا کہنا تھا کہ پی ڈیم اجلاس میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شیٹر ڈاؤن ہرتال احتجاجی مظاہروں ملک کے مختلف حصوں میں جلسوں کا شیڈیول تیک کیا جائے گا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کپ کیا جائے کل اس ٹریلنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں پہیا جام ہرتال ریلیوں کو حتمی شکل دی جائے گی سربرہ پی ڈی ایم نے کہا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں عوام کو مایوس نہیں کریں گے عوام کا اعتماد خراب نہیں کریں گے لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا اور یہ جلسہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا گرفتاریاں دینے کے سوال پر انہوں نے کہا ہم نے سوچا بھی نہیں کہ گرفتاری کیا چیز ہے حکومت کی کرسی کی چولے ہل چکی ہیں بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے اس دیوے دیئے تو دھوکر نہیں جاتیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد